پروڈپٹ ہنٹنگ میں جب برینڈ ایز ای سیلر اسی پروڈپٹ کو سیل کرنا شروع کر دے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے جب برینڈ ایز ای سیلر آپ کے سامنے آتا ہے تب آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سینریو میں آپ کے پاس سکسیسفل سکرٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ سب ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو تسلیح سے پورا دیکھئے گا تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے فری لانسنگ ای کامرس اور آن لائن ارنگ کے چینل الباریزان پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ویچول اسسٹنٹ کی سیریز کا کورس جاری ہے جس میں آج ہم ویڈیو نمبر ٹوئنٹی ون میں بات کریں گے کہ آپ پروڈکٹ ہنٹنگ میں جب برینڈ ایز ای سیلر آپ کے سامنے آتا ہے آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی برینڈ آپ کے سامنے اسی پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کرتا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ فائدہ کریں گے کہ یہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ برینڈ ایز ای سیلر آپ کے سامنے اسی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے اور اس کا آپ کو نقصان کیا ہے جب برینڈ ایز ای سیلر آپ کے سامنے آتا ہے تب آپ نے کرنا کیا ہے تب آپ نے مزید اس پہ کام کرنا ہے یا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس پروڈک کے بارے میں آپ نے مزید ریسرچ کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ سب کو چارج آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ کریں گے لیکن سٹارٹ میں میں وہی آپ سے کہوں کہ ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے ذہن میں بہت سارے قیسٹن آتے ہوں گے آپ فیڈبیک دیتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو میری آپ کے لیے ایک بڑی گوڈ نیوز ہے کہ آپ جو بھی ہمیں فیڈبیک دینا چاہیں جو بھی آپ ہمیں کہنا چاہیں موبائل کو سامنے رکھے گا اور موبائل پہ آپ بتائیے گا کہ ہم آپ کا چینل الباریزان دیکھتے ہیں ہم نے فلان ویڈیو میں دیکھی اور اس میں ہمارے پاس یہ فیڈبیک ہے آپ کا جو بھی کوئسٹن ہے جو آپ کا فیڈبیک ہے جو آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں ویڈیو میں ریکارڈ کیجئے اور ہمارے اس نمبر 03476406161 پہ سینڈ کیجئے اور آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن کے ہمارے چینل پہ ہماری ویڈیوز کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ جیسے آپ ہمیں پرموٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کو پرموٹ کریں تو آئیے چلتے ہیں پریکٹیکلی ویڈیو کی طرف جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب برینڈ ایز سیلر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تب آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے کہ کون سی پرادکٹ پہ برینڈ ایز سیلر آپ کے سامنے ہے اور کون سی پرادکٹ پہ برینڈ ایز سیلر آپ کے سامنے نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری نیکس سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پہ گوگل کو اوپن کرتا ہوں اور اس میں میرے سامنے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایمازون ڈاٹ کام دوستو یہاں پہ میں نے ایمازون ڈاٹ کام لکھا اور میرے سامنے ایمازون ڈاٹ کام اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں آرام سے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور میں کسی بھی پروڈکٹ کو رینڈوملی سیلیکٹ کروں گا اور اس میں دیکھوں گا کہ اس کو برینڈ ایز ای سیلر سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اگزامپل کے طور پر یہ واش میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں یہ واش ہے جناب سب سے پہلے تو جو بھی پروڈکٹ آپ اوپن کریں گے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو بھی پروڈکٹ آپ اوپن کریں گے جیسے میرے سامنے یہ واش ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کا برینڈ کون سا ہے اس پروڈکٹ کو سیل کون کر رہا ہے اس پروڈکٹ کا سیلر کون سا ہے جب آپ کو اس کے نام کا پتا ہوگا تب بھی آپ چیک کر سکیں گے کہ اس کو وہ سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو دوستو یہ اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اور ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے برینڈ کا نام اس کے سٹور کا نام یہاں پہ لکھا ہے وزٹ دا ایم ایف مینی فوکس سٹور اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام ہے ایم ایف مینی فوکس سٹور سٹور کا نام ایم ایف مینی فوکس سٹور ہے اور اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہاں سیلر کی لسٹ میں سے کیا یہ سیلر وہاں پہ بھی اس کو سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیا اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی سیلر موجود ہیں یہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو دوستو اس کا نام ہے ایم ایف مینی فوکس اور اس کے بعد میں اس کی رائٹ شائٹ پہ آتا ہوں ہوتی ہے اور میں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میرے سامنے جو آیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے سامنے جو آیا ہے وہ ہے شپٹ فرام ایمازون کے اس کو شپٹ ایمازون کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ایز ای ایف بی ای سیل ہو رہی ہے مطلب یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایمازون کے ویر ہاؤس میں موجود ہے اور وہاں سے ایمازون ہی اس کو شپٹ کر رہا ہے ایمازون ہی اس کو کسٹمر کو بھیجتا ہے سیل ہونے کے بعد لیکن جو سیلر اس کو بھیج رہا ہے اس کا نام ہے دوستو سولڈ بائی وکٹری ٹائم اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیلر ہے یہ جو برینڈ ہے یہ اس کو سیل نہیں کر رہا کیونکہ اس کا نام تو آپ کے سامنے تھا نا اس کا نام تھا ایم ایف مینی فوکس لیکن جو اس کو سیل کر رہا ہے میرے سامنے یہاں پہ جہاں پہ میرا کرسل موجود ہے اس کا نام ہے وکٹری ٹائم برینڈ کا نام سٹور کا نام ایم ایف مینی فوکس ہے لیکن جو سیل کر رہا ہے اس کا نام ہے وکٹری ٹائم دونوں الگ لہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ برینڈ سیل نہیں کر رہا اس کو وہ سٹور سیل نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ برینڈ سیل نہیں کر رہا جبکہ اس کو کوئی اور سیلر سیل کر رہا ہے یہ تو اگزامپل آپ کے سامنے تھی اس پروڈک کی کہ جس کو برینڈ سیل نہیں کر رہا آپ کے سامنے میں دو اگزامپل رکھوں گا ایک اس پروڈک کی اگزامپل رکھوں گا جس کو برینڈ سیل نہیں کر رہا اور دوسری آپ کے سامنے وہ اگزامپل رکھوں گا جس کو برینڈ خود سیل کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ جس کو برینڈ س نہیں کر رہا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور جس کو برینڈ سیل کر رہا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو اس کا مکمل ڈیٹا میں نوڈ ڈاؤن کرتا ہوں میرے پاس یہ وہ شیٹ ہے جہاں پہ ہم اپنی پرودکٹ کی ڈیٹیلز دیتے ہیں جس میں ہم پرودکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں اور اس کی مکمل ڈیٹیلز دینے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ پرودکٹ فردر وینی پرودکٹ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی چونکہ اس میں دو ہی کنڈیشن ہیں یا تو اس پہ برینڈ ایز سیلر ہے یا نہیں ہے چونکہ اس پرودکٹ پہ برینڈ ایز سیلر نہیں ہے تو میں اس کا ڈیٹا یہاں پہ لکھنے لگا ہوں سب سے پہلے میں اس کا نوٹ کروں گا ایسن ایسن نوٹ کرنے کے بعد میں وہاں پہ پٹ کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے میں تھوڑا سے اس کے نیچے آتا ہوں اور میں اس کی جو پریکٹیکل ڈیٹیلز ہیں پریکٹیکل ڈیٹیل میں سے میں اس کا ایسن لیتا ہوں یہ دوستو اس کا ایسن ہے ایسن کو میں نے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد میں نے اپنی شیٹ میں اس کو پیسٹ کر دیا اور نیکس میرے ساتھ ہے میرے پاس ہے اس کا سوری یہ جو اس کا ایسن ہے یہ میں نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور نیکس ہے اس کی پرائز اس کی پرائز میرے سامنے ہے پرائز ہے دوستو اس کی کتنی ہے غالباً 34 ڈالر تھی اگر میں غلط نہیں جی دوستو 36.98 8 ڈالر ہے پرائز ایس ایس میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی پرائز تھی اس کی 36.98 ڈالر اور نمبر آف ریویوز کس کو ریویوز کتنے ہیں ریویوز پہ آلیڈی بات ہو چکی ہے پرائز پہ بھی بات ہو چکی ہے اسن پہ بھی بات ہو چکی یہ آپ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نمبر آف ریویوز کتنے ہیں دوستو اس کے نمبر آف ریویوز ہیں 177 تو میں یہاں پہ نمبر آف ریویوز کی جگہ 177 نوڈ کرتا ہوں اور ریٹنگ پہ جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو دوستو اس کی ریٹنگ میرے سامنے آگئی 4.3 مطلب 5 میں سے اس کی ریٹنگ ہے 4.3 اچھی ریٹنگ ہے اس کی تو میں اس کی 4.3 یہاں پہ نوڈ کرتا ہوں ریٹنگ پہ آلیڈی بات ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ امازان ایز سیلر یہاں پہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں ویڈیو نمبر 20 میں ہم نے اس پہ بات کر لی ہے کہ اس میں امازان ایز سیلر موجود ہے یا نہیں موجود تو چونکہ یہاں پہ امازان ایز سیلر موجود نہیں ہے یہاں پہ امازان ایز سیلر ان نہیں ہے تو یہاں پہ امازان ایز سیلر آؤٹ ہے تو میں یہاں پہ آؤٹ لکھوں گا اس کے بعد برینڈ کی بات آتی ہے کہ یہاں پہ برینڈ ایز ای سیلر ہے یا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے چیک کر لیے کہ یہاں پہ برینڈ ایز ای سیلر نہیں ہے تو دوستو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ یہاں پہ برینڈ آؤٹ ہے میں نے یہاں پہ آؤٹ لکھ دیا اور یہ ایک پروڈکٹ میرے سامنے ہے دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس پروڈکٹ پہ برینڈ ایز ای سیلر نہ ہو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو فردر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بھی اس پروڈک کا ایسر نوٹ کیا پرائیس نوٹ کی نمبر آف ریویوز نوٹ کیے ریٹنگ نوٹ کی ایمازان دیکھا اس پہ ایسر سیلر ہے یا نہیں ہے اس کے بعد برینڈ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اس کا ایف بی ایف بی ایم دیکھنا ہے ویٹ دیکھنا ہے اس کی ڈیمنشن دیکھنی ہے اس کا بی ایسر دیکھنا ہے اور فردر اس کا کیٹیگری دیکھنی ہے یہ ایک بگنرز لیول کے آپ کا ہنٹنگ کرائیٹیریا تھا جو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے اس پروڈک کو جس پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یہ میں ایک اور پروڈک دیکھتا ہوں یہاں پہ یہ ایمازان میرے سامنے ہے اور یہاں پہ میں ایک اور پروڈک کو دیکھتا ہوں اور اس پروڈک کو میں فائنڈ اوٹ کر کے چیک کروں گا کیا یہاں پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یا نہیں موجود دوستو یہ میرے پاس ایک پروڈک کے سنتاج یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور میں اس کو نیچے سے تھوڑا سا کلک کر کے دیکھتا ہوں کہ اس پروڈک پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یا نہیں موجود یہ پروڈک میرے سامنے آگے اور اس کے اوپر میں نے کلک کیا چیک یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یا نہیں موجود یہ دوستو برینڈ کا نام ہے بی زیڈ ڈی ایس بی بی دوستو جہاں پہ میرا کرسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ کا نام ہے ڈی زیڈ ڈی ایس بی بی یہ اس کا نام ہے اور یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی سیلر کی لسٹ میں یہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یا نہیں موجود اور یاد رکھئے گا چیک کرنے کے بعد جب آپ کو پتا چل جائے جب یہ کلیر ہو جائے کہ وہاں پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے بعد بتاؤں گا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ برینڈ ایسر سیلر موجود ہے یا نہیں موجود تو دوستو ایک بات میں یہاں پہ آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ برینڈ جب سیل کرتا ہے تو دو طرح سے ہو سکتا ہے وہاں پہ برینڈ ایسر ایف بی ایم بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ برینڈ ایسر ایف بی اے بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ برینڈ ایسر ایف بی ایم کام کر رہا ہے تو تب آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں تب آپ اس کو فردر کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن جب وہاں پہ برینڈ ایز ایف بی اے موجود ہے مطلب اس کو جو شپ کر رہا ہے وہ ایمازان شپ کر رہا ہے ایمازان کے ویر ہاؤس سے شپ ہو رہی ہے لیکن جو سولڈ ہو رہی ہے سولڈ بائی ہے وہ برینڈ کے اپنے نام سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برینڈ وہاں پہ ایز ایف بی اے کام کر رہا ہے تو اس پرادک کو آپ نے فوراں سے کوئٹ کر دینا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا یہ پرادک برینڈ کی طرف سے سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو میں یہاں پہ آتا ہوں اس کی رائٹ شائٹ پہ اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہے شپ فرام ایمازان کہ اس کو ایمازان شپ کر رہا ہے یہ ایمازان کے ویر ہاؤس سے شپ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایز ایف بی اے ہے اور جب میں نے سولڈ بائی دیکھا تو دوست وہاں پہ دی زی ڈی ایس بی بی مطلب اسی برینڈ کا نام ہے جس برینڈ نے اس پرادک کو بنایا تھا جس برینڈ کی طرف سے یہ پرادک ہمارے سامنے آئی ہے یہاں پہ سولڈ بائی سے ڈی زی ڈی ایس بی بی آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ یہ میرا کرسر ہے وہاں پہ بھی ڈی زی ڈی ایس بی بی آپ کے سامنے ہے اس کا مطلب ہے کہ جو برینڈ کا نام ہے اور جو سیلر کا نام ہے دونوں سیم ہیں اور اس کے بعد بھی مزہ کی سب سے بات یہ ہے کہ برینٹ ایز ای ای FBA سیل کر رہا ہے برینٹ ایز ای FBM سیل نہیں کر رہا تو ہم نے فوراں سے اس کو کوئٹ کر دینا ہے کوئی اس کا ڈیٹا نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ فردر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب برینٹ ایز ایلا سیلر آپ کے سامنے آتا ہے تو یاد رکھے گا آپ کبھی بھی برینٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے جب چیز کو بائے کرنا ہے تو آپ نے برینڈ سے ہی کرنا ہے نا جب آپ نے خریدنا ہے تو برینڈ کے مقابلے پہ خریدنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک میکر آپ کے سامنے چیز کو سیل کرنے پہ آ جائے آپ کبھی بھی اس میکر کے اس برینڈ سے کم قیمت پہ اس پرادرک کو سیل نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ نے سیل کرنا ہے تو تب آپ نے اپنا پروفٹ مارجن رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن جب آپ کی پرائز وار چل جاتی ہے جب آپ کی پرائز کا کمپیٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس برینڈ سے تو تب آپ پرائز میں کبھی بھی اس برینڈ کو شکست نہیں دے سکتے آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں کیونکہ جب آپ نے مقابلہ کرنا کی کوشش کرنی ہے تو اینڈ پہ آپ کو لاؤس ہوگا اور یہاں پہ آپ لاؤس کرنے کے لیے نہیں آئے آپ پروفٹ کے لیے آئے ہیں اور اس لیے تو ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جس میں لوگ لاکھون لگانے کے بعد بعد میں کہتے ہیں کہ یار ایمازون ایف بی اے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایمازون تو ہے ہی جھوٹ یہ جھوٹ نہیں ہے ہمارے پاس نالج کم ہوتا ہے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس نالج کم ہے تب آپ کا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب آپ کے پاس نالج ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تب آپ کا رسک فیکٹر کم ہوتا ہے اور آپ نقصان نہیں کرتے بلکہ آپ نقصان کرنے والوں کو بھی شکست دے کہ آپ اپنا بہت بڑا پرافٹ گین کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جب آپ ہنٹنگ کرتے ہیں اور ہنٹنگ کرتے وقت برینڈ ایز ای سیلر آپ کے سامنے آتا ہے اسی پرادرک کو وہ برینڈ خود سیل کرنا شروع کر دے تب آپ نے کیا کرنا ہے ریپیٹ کرتا ہوں تب آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے اس پہ کوئی کام نہیں کرنا اس پہ آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی برینڈ آپ کے سامنے ایز ایف بی ایم بھی آتا ہے اور ایز ایف بی اے بھی آتا ہے جب ایف بی ایم آ جائے تب آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہے اور میں چونکہ میرے بہت سارے جو دوست ہیں جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی بیگنرس ہیں تو میں دوبارہ سے ایک لئے کر دوں ایف بی ایم کی آپ کو سیمپل سی نشانی یہ ہے کہ جو شپڈ فرام ہوگا جو شپڈ فرام جیسے یہ میرے سامنے ہے شپڈ فرام ہوگا وہ اسی برینڈ کا نام ہوگا اور جو شولڈ بائی ہوگا وہ بھی اسی برینڈ کا نام ہوگا یہ بہت بڑی نشانی ہے ایف بی ایم کی لیکن جو ایف بی اے ہوگا جب برینڈ ایز ایف بی اے آپ کے سامنے کرے گا جیسے یہ ایک زمپل آپ کے سامنے تھی کہ شپڈ فرام ایمازان اور شولڈ بائی اس برینڈ کا نام آ جائے جو برینڈ اس کو بنانے والا ہے جو برینڈ اس کو میکر ہے تب آپ نے فوراں سے کوٹ کر دینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اس بات کو میں نے ریپیٹ اس لیے کیا دوسری تیسری بار اس لیے آپ سے شیئر کیا کیونکہ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمیں دیکھنے والے ہیں اور آپ غلطی کریں آپ کا ایک روپے کا لاس ہو یہ ہمیں قابل برداشت نہیں ہے یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں بڑا امپورٹن ٹاپک آپ سے شیئر کریں گے کہ جب پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تب آپ نے یہ کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کے سامنے اسی پروڈکٹ کو سیل کرنے والے ایف بی ایم کتنے ہیں اور اسی پروڈکٹ کو سیل کرنے والے ایف بی ای کتنے ہیں ایف بی ایم کی تعداد کتنی ہونی چاہیے ایف بی ای کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور اس صورت میں آپ کی سپریٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ اپنے موبائل کو سامنے رکھئے ویڈیو بنائیے اپنا فیڈبیک دیجئے اور بتائیے کہ ہم نے آپ کے چینل عرباریزان سے ویڈیو دیکھی جو آپ کا question ہو جو آپ کا فیڈبیک کو record کروائیے اور ہمارے اس نمبر 03476406161 پر سینڈ کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ